جہن دوستو کیسے ہیں آپ سب بھی آسا کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو میرے پاس ایمپلی فائر کافی دور سے آیا ہے اور کسٹمر کا کہنا یہ ہے کہ میں نے دو تین جنگیں دکھایا ایک وہاں پہ پینڈنگ میں پڑا رہا پینڈنگ کا مطلب اس نے کرا تو ہوگا ٹھیک اس نے دیا نہیں ہوگی مطلب کچھ نہ کچھ گولی دے دی ہوگی کہ بھائی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا پھر دوسرے کے پاس گیا اس نے کم سے کم اس کو ایک سوا سال رکھا دھیان دکھنا یہ ایک سوا سال رک دکھا اب اس نے کیا اس کو ایمپلی فائر ریٹن کر دیا گھر پہ آ کے دیکھا انہوں نے دیکھا اس نے کہا جلدی ایلدی میں رکھ لیا ہوگا اس نے کہا میرا ایمپلی فائر کافی ہلکا لگ رہا ہے اس میں سے کافی سار سامان نکال لیا ہے اب میرے پاس کسٹمر نے کہا ہے کہ سر یہ میرے مندر کا ہے مجھے اوکے کروانا یہاں پہ دیکھ لیجئے اہو جا ایسے ایسے تین سو پچاس اس کا موڈل نمبر ہے اور میں جیسے سیٹ کو یہاں پہ اون کر رہا ہوں تو اس میں ہے نہ تو کوئی لائٹ آ رہی نہ انڈیگیٹر آ رہا اور کافی زیادہ ہلکا لگ رہا ہے ایمپلی فائر تو چلیے دوستو کھول کے دیکھتے ہیں اس نے کہا ہے سر آپ ہی ریپیر کر سکتے ہیں اب لاشت امید آپ سے ہے اسے ریپیر کر دو جو پیسہ بیٹھے گا میں دے دوں گا تو چلیے دوستو اس میں اوپن کرتے ہیں کیا فارٹ ہے کیا نہیں دیکھتے ہیں ابھی جو بھی ہے اتنے اتنے دن کیوں رکھا سب نے کیا ریزن تھا اور انہوں نے میرا یوٹیوب پہ چینل دیکھا وہ اس لیے میرے پاس آئے انہوں نے میل کری تھی اور چلیے اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے ہم نے اسے اوپن کر لیا ہے اس میں پیچ بھی کم لگے ہوئے ہیں تو فرینڈس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے بھائیو یہاں پہ ایک بھی ٹرانسفارمر نہیں ہے اس کے اندر یہاں پہ آؤٹپوٹ ٹرانسفارمر ہوتا ہے ہے جیسے آپ کے ایتار ہیں اور یہاں پہ افید کرنے پر لگائے ہویا ہے اور اعٹپوٹ ٹرانسفارمر کا مطلب یہ یہاں سے ایک بہت ہے یہ Peah ریکٹی فائر کے لگے ہوئے اس میں سےتہان ٹرانسفارمر ہوئے ہنے اور آؤٹپوٹ کا ٹرانس کے لگائے۔ ۔ یہاں پہ آپ کی ماڈل نمر ادکا مهملے میں ، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مام طرح کون سا ٹرانس boot لگا سکتے ہیں Johannes مارکٹ میں مل جائے گا اور آپ چلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو دوستو ٹانسوارمر ڈلے گا اس کے بعد ہی فالٹ پتہ لے گا کی ٹانسوارمر ہے کتنے وولٹ کا ہے کتنے ایمبر کا ہے آؤٹپوٹ کا کون سا ٹانسوارمر ہے کیا نمبر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دھیان دینا اہو جہا ایسے 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 اگر تین سو موڈل ہے یہ تو تین سو پچاس ہے اگر تین سو موڈل ہے تو اس میں ڈلتا ہے آپ کا 35 ولڈ 7 ایمپیر کا ٹانسوارم ہے یا دھنا 35 ولڈ 7 ایمپیر یا 10 ایمپیر بھی چل جاتا ہے ایمپیر تو آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ 2 3 ایمپیر چل جاتا ہے اب اہو جا ایسے ایسے 350 جو ہے نا ایسے ایسے 350 یہاں پہ جو یہ موڈل نمبر جس اس کے اندر ہے نہیں تو اس میں دوستو 040 کا ٹانسوارمر ڈالے گا جیسے یہاں پہ دیکھ سکتا تو یہ ریکٹیفائر کے طاہر ہیں 040 کا ٹانسوارمر 040 کا ٹانسوارمر ڈالنا ہے آپ کو 10 ایمپیر یا 15 ایمپیر ڈال دو کوئی دکت نہیں ہے 040 کا یہاں پہ ٹانسوارمر ڈال جائے گا رہیے اب آؤٹپوٹ کی آؤٹپوٹ میں آپ کو دیکھنے کتنے اومز ہیں یہاں پہ 4 اومز اور 8 اومز میں دکھا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ دیکھئے دوستو آپ یہ دیکھئے یہاں پہ 4 اومز ہے اور 8 اومز ہے اس میں دوستو 70 وولٹ کی اور 100 وولٹ کی لائن ہے تو دوستو آپ کو یہاں پہ آؤٹپوٹ میں ہمانا 8 اومز کا اور 4 اومز کا ٹانسوارمر لینا ہے جتنا آپ کا یہاں مین ٹانسوارمر اتنی ہائٹ اور ڈسٹینس میں آپ نہ آؤٹپوٹ کا ٹانسوارمر لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے آؤٹپوٹ والے ٹانسوارمر کسی حساب ساتھا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ موڈل نمبر ساتھا ہے یہ آن لائن آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو آؤٹپوٹ کا ٹانسوارمر آپ موڈل نمبر سے لے سکتے ہیں ایسے تینسو پچاس یا تینسو تینسو والے کبھی ڈل جائے گا اس میں کوئی دکت نہیں ہے پر تینسو کا نمبر ڈالنا اگر تینسو والے کا ڈالنا ہے تو یہاں پہ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ تینسو والے کا ڈالنا ہے تو یہ جو ڈرائیو ہے تھوڑی سی ڈاؤن کر دینی ہے یہاں پہ پریسٹ سے اب دوستو اس کے اندر ٹانسوارمر نہیں ہے سب سے پہلے تو ٹانسوارمر ڈالے گا ٹانسوارمر میں نے بتا دیا جو مین ٹانسوارمر 40 قسم کے اندر ٹانسوارمر ڈال سکتے ہیں 040 سے 045 بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن کو سس کروکhi 040 مل جائے تو بیٹر ہیں 040 کا ٹانسوارمر بہت اچھا چلے گا 10 امپئر اور آؤٹپوٹ کا میں نے بتا دیا 8 اومز اور 4 اومز 70 وولٹ اور 100 وولٹ والا چل جائے گا تب دوستو پہلے ٹانسوارم لائیں گے جب اس کا فارٹ نکالیں گے تو دوستو آپ کو اس ویڈیو سے یہ مل گیا ہوگا کہ اس کے اندر کون سا ٹانسوارم لائے گا کون سا لگانے سے کیا پرفورمنس رہے گی تو دوستو یہ میں نے جو آپ کو ٹانسوارم ہوتا ہے نا مین والا آپ اس میں 35 سے لے کے 45 ولٹ کا اس پاس آرام سے ڈال سکتے ہو دس سے بار ایم پیر بندر ایم پیر کے بچ میں کوئی بھی چل جائے گا کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ آپ ڈاؤن وولٹیج ہوتی رہتی ہیں جو ایکو ریٹ ہوتا ہے دوستو اس میں 40 ولٹ کا ہوتا ہے 0-40 ولٹ کا ٹھیک ہے تو دوستو اس میں آپ 0-40 ولٹ کا چار نمبر والا ٹانسوارم لگا سکتے ہیں چار نمبر دو انچی والا سب سے بیسٹ ہے تو چلی دوستو ملتے نیچ ویڈیو میں پہلے اس کا ٹانسوارم لائیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے آج کے اتنے جائے ہن جائے شیرام دوستو